دوستو دنیا بھر میں ہر روز بے شمار پینٹنگز بنا جاتی ہیں مگر ان میں چند ایک ہی ایسی ہوتی ہیں جو اپنی نمائی خصوصیات اور خوبصورتی کی بدولت دنیا میں مشہور ہو کر اپنا نام بنا پاتی ہیں انہی سے جڑی ایک پورا سرار اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ کا نام مونالیزہ ہے اس کے بارے میں بہت سی کھانیاں مشہور ہیں کہ مثال کے طور پر اسے کسی خلائی مخلوق کی طرف سے بنایا گیا یا اس کے پیچھے چند اور تصاویر مجود ہیں اسے اگر آپ خوشی کی قیفیت میں دیکھیں تو یہ آپ کو مسکراتی ہوئی جبکہ اسے پریشانی کی صورت میں دیکھیں تو یہ آپ کو پریشان نظر آئے گی مطلب یہ اپنے ایکسپریشن یا تاثرات بدلنے کی سلائیت رکھتی ہے آخر اس پینٹنگ کی اصل حقیقت کیا ہے اور اسے کب اور کیوں بنایا گیا اس سے جڑے حیران کن حقائق اور انکشافات یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوں گے دوستو مونہ لیزہ اب تک کی سب سے مشہور اور مہنگی ترین پینٹنگ ہے جو اپنے اندر بہت سے پورا سرار راز سمائے ہوئے ہیں یہ تیس پہ ایک کس انچ کی میجرمنٹ رکھتی ہے جس کا وزن اٹھارہ پاؤنڈ ہے یہ کس قدر قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف اس کی انچورنس آٹھ سو ملین ڈالر کی ہے جبکہ اصل قیمت سات سو بیاسی ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی تقریباً 80 عرب روپے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی امیر سے امیر شخص بھی اس پینٹنگ کو خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا اسے جیو کونڈا بھی کہا جاتا ہے جو اس وقت فرانس کے لورے میوجیم میں ایک الگ کمرے میں موجود ہے جہاں اسے فل پروف سیکیورٹی اور بلٹ پروف گلاس میں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ ہی کبھی چرا سکے کیونکہ ماضی میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے ہر سال ساٹھ لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے لورے میوجیم کا روک کرتے ہیں دوستو مونہ لیزہ کو اصل شورت اس وقت حاصل ہوئی جب اسے لورے میوجیم میں یہاں اسے کام کرنے والے ایک ملازم ون سینزو پریجیا نے 31 اگست 1911 کو چرا لیا یہ ایک روز کام کے دوران گھر واپس نہیں گیا اور میوجیم میں ہی چھپ کر بیٹھ گیا اگلے روز اس نے ایک کپڑے میں اس پینٹنگ کو چھپایا اور کوٹ کے نیچے دبا کر اسے باہر لے گیا گھر جا کر اسے اس نے اپنے بیٹھ کے نیچے رکھ دیا اس چوری کے بعد مونہ لیزہ دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں آ گئی اور ایک جانی مانی مافٹر پیس تصور کی جانے لگی تقریباً 18 سال تک یہ چوری رہی اور اس کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا مگر اس کے بعد اسے ڈھونڈ کر واپس 1913 میں ایک بار پھر لارے میوزم میں رکھ دیا گیا اسے چورانے کی وجہ اندہائی دلچسپ تھی کیونکہ اس پینٹنگ کو بنانے والا مساور اٹلی کا ایک مشہور ریاضی دان مجسمہ دان مسننف اور مساور تھا جس کا نام لیوناڈو ڈیوینچی تھا جس نے اسے تقریباً 1503 سے 1506 کے درمیان بنایا مگر بعد میں 1517 تک اس پر کام جاری رکھا اس دوران ایک نئی تقنیک صفو میٹو کا استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی یہ ایک کرو یا مری ہوئی لائنوں سے بنائی جانے والی آرٹ تھی جس سے سموکی فیل یا سینس آف موومنٹ یعنی پینٹنگ کے ایکسپریشن بدلے جانے کا احساس ہوتا تھا لیوناڈو ڈیوینچی اٹلی کے مشہور شہر فلورنس میں ایک فرانسیسکو جیو کونڈا کی بلڈنگ میں ریائش پذیر تھا اسی دوران فرانسیسکو نے لیوناڈو کو اپنی بیوی کی ایک ایسی پینٹنگ بنانے کو کہا جو آج سے پہلے کبھی نہ بنائی گئی ہو فرانسیسکو جیو کونڈا کی بیوی ہی مونہ لیزا ہے لہٰذا یہ کوئی تاریخی کردار نہیں بلکہ اس کا اصل نام لیزا گرائڈینی تھا جس نے پندرہ سال کی عمر میں فرانسیسکو سے شادی کی تھی جو اس وقت اٹلی کا ایک بہت مشہور اور مالدار تاجر تھا یہ شادی 1445 میں ہوئی اور مونہ لیزا پینٹنگ پندرہ سو تین کے لگ بگ بنائی گئی جسے بعد میں فرانس کے بادشاہ کینگ فرانسیس نے 1747 میں خرید لیا اس وقت کے بعد سے یہ فرانس کے لوری میوجم میں ہی موجود ہے مگر اٹلی کے لوگ اس پر سخت نراز نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ چونکہ یہ پینٹنگ اور اس کا مصور اٹلی سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا یہ اٹلی کا ہی تاریخی ورثہ ہے جسے فرانس کو فوراں واپس کر دینا چاہیے اس مقصد کے لئے اٹلی کی حکومت نے متعدد کوششیں بھی کی جو کامیاب نہ ہو سکیں یہی وجہتی کے وین سینجیو پیرجیا نام کے شخص نے اسے چھوڑایا تھا اور اسے اٹلی لے جا کر بھیجنے کی کوشش کی مگر اسے خریدنے والے شخص نے فوراں پولیس کو اطلاع دے دی لہٰذا اس شخص کو پکڑ کر سات مہینے کی قیت سنائی گئی مگر بعد میں ذہنی توازن خراب کیا کر اسے چھوڑ دیا گیا دوستو جس روز اس مونہ لیزہ پینٹنگ کو چھوڑایا گیا تھا اس دوران ایک اور عجیب واقعہ رنما ہوا یعنی مونہ لیزہ کے جیسی سیم طرز پر بنی پینٹنگ منظر عام پر آئی جن دنوں دھائی سال تک مونہ لیزہ پینٹنگ چھوڑی رہی اسی دوران انگلینٹ کا ایک آرڈ ڈیلر اٹلی کا سفر کر رہا تھا جو قیمتی اور نایاب پینٹنگز اور مجسموں کی خوج میں تھا تاکہ انہیں خرید سکے اس کا نام ہیوج بلیکر تھا اسے ایک شخص نے ایک ایسی آفر دی تھی جسے وہ ٹھکرا نہ سکا اور وہ تھی مونہ لیزہ کی طرح کی ایک اور اوڈیجنل طرز کی پینٹنگ اس نے اسے فوراں خرید لیا اور اپنے ساتھ انگلینٹ لے آیا یہ بالکل اصلی پینٹنگ لگ رہی تھی اور بالکل اسی پرفیکشن سے بنائی گئی تھی مگر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انفینش یا نہ مکمل ہے کیونکہ یہ مونہ لیزہ اوریجنل سے بہت جوان اور فریش لگ رہی تھی جیسے حالی میں بنائی گیا ہو یعنی یہ اصل پینٹنگ سے تقریباً آئیڈنٹیکل تھی اس کو آئیسو ورث مونہ لیزہ کا نام دیا گیا لیکن کیا لیونارڈو نے ایک ہی تیکنیک کا استعمال کر کے دو ایک جیسی پینٹنگ بنائی تھی یہ سوال بہت سالوں تک ایک مومہ بنا رہا مگر بعد میں سویس انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی زیرنیچ نے تحقیقات کر کے یہ پتہ لگایا کہ دراصل یہ آئیسو ورث نامی مونہ لیزہ پینٹنگ اصل مونہ لیزہ کی ایک کاپی تھی سولویں صدی میں بہت سی مشہور پینٹنگ سی کاپیاں تیار کی گئی تھی مگر آئیسو ورث مونہ لیزہ کو تیار کرنے کا سیرہ رین ایسنس پیٹل رافیل کے سر جاتا ہے جو پندرہ فو چار میں فرانس آیا اور لیوناڈو کے سٹوڈیو میں جا کر مونہ لیزہ کے سکیچ اور بنیادی معلومات حاصل کر لیں کیونکہ یہ ایک منفرد تقنیق تھی جو لائٹ میں کلرز اور فیس ایکسپریشن بدلنے کی سلائیت رکھتی تھی لہٰذا اسی بنیادی معلومات پر آئیسو ورث مونہ لیزہ کو بنایا گیا جس کا سائز اوریجنل سے تھوڑا بڑا تھا مگر یہ اصل حالت میں موجود تھی جس سے اندازہ ہوا کہ آئیسو ورث مونہ لیزہ اصل مونہ لیزہ سے محفوظ حالت میں رکھی گئی تھی تب ہی یہ جوان نظر آ رہی تھی اور اس پر وقت گزرنے کے اثرات موجود نہیں تھے دوستو تاریخ میں کئی لوگ مونہ لیزہ کے عشق میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں جس کی ایک اہم مثال نپولین تھا اس نے اپنے کمرے میں اس پینٹنگ کو لگا رکھا تھا جسے وہ گھنٹوں سامنے بیٹھ کر دیکھتا اس کے علاوہ اٹھارہ سو باون میں ایک آرٹسٹ لی واؤپ میسپارو نے یہ کہہ کر خودکوشی کر لی کہ اسے مونہ لیزہ سے بہت محبت ہے اور چونکہ واؤپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا وہ بھی مرنا چاہتا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنے ہوتل کے چوتھے فلور سے کود کر خودکوشی کر لی دوستو مونہ لیزہ کی آئی بروز بھی موجود نہیں ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اس وقت امیر لوگوں کے لیے فیشن کی علامت تھی مگر بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ وقت کے باعث آہستہ آہستہ یہ آئی بروز غائب ہو گئی دوستو مونہ لیزہ کو آج تک کی سب سے بہترین اور مہنگی ترین پینٹنگ کہا جاتا ہے تاریخ میں دوسری سب سے مہنگی ترین پینٹنگ لیونارڈو ڈیوینچی کی ہی بنائی ہوئی ہے جسے